السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید لاتداد رود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو ایک پر پھر ناران سے آج سات نومبر ہے جی ہاں سات نومبر اوپر یہاں انہوں نہیں ہے کہ دوزار انیس میں چھے نومبر کو اتنی زیادہ برف پڑی تھی کہ اس کا بھی کلپ وہ سکا تو میں منگوار ہوں اور ہوا تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ دوزار انیس میں ناران بند ہو چکا تھا نومبر نوزار بیس میں بند ہو چکا تھا اکیس بائیس کے بعد پھر آلات ایسے بدلیں ہیں کہ آج تیس میں ناران کھلا ہوا ہے اور دور دور تک آپ کو موسم خراب نظر نہیں آرہا لیکن ناران میں موسم بدلنے والا ہے اور اب لگ رہا ہے ایسا کہ ناران میں آندہ آنے والے دنوں میں برباری ممکن ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو میں شکیہ دعا کروں گا بلال بھائی کا جو کہ ہماری ٹیم کا حصہ بن چکی ہے ان کے پاس اپنی گاڑی ہے چھوٹی سزوکی کار ہے جس میں چھوٹی فیملی آرام سے جا کے ٹور کر سکتی ہے اور ان کی جو گاڑی ہے زبردست طریقے سے نہ صرف یہ چلاتی ہیں بلکہ انتائی خوش اخلاق پڑھے لکھے میرے اپنے محلے کے اور بلال بھائی نے بڑا زبردست یہ ٹور اپنے جو ساتھ جو سیاد رات لے کے گئے تھے ان کو کروا رہے ہیں اور اس وقت ناران میں موجود ہیں ابھی مجھے انہوں نے آج کی ویڈیوز بیجی ہیں جس میں ہم آگے جیل کی ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے جیل کا راستہ اور جیل کی پوری ویڈیو الگ سے بھی دکھائیں گے اس کے علاوہ بہت سا ٹاپ کے بھی الات وقت آپ کو دکھاتی ہیں یہ آج کی تعدادرین ویڈیو آپ کو دکھا کے بتائیں گے کہ نومبر میں ناران جو لوگ کہتے تھے کہ نہیں جا جا سکتا ہے اب ایسا ممکن نظر آ رہا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے برباری لیٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے تو بہت زیادہ پرشانی ہے پتہ نہیں کسی اور کو پرشانی ہو نہ ہو کیونکہ یہ برباری جنسی ہے آگے آنے والے پورے سیزن پر اس کا منصر ہوتا ہے دریاؤں میں جو بیتا پانی ہے اسی برف کے پگلنے انہی گلیشئر کے پگلنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو مکمل دیکھیں گے جس میں آنے والے دنوں میں آپ کو بتا سکیں گے کہ کسی نے برباری دیکھنی ہے تو وہ آئے اور ہم آپ کو برباری دکھا سکتے ہیں لیکن کس تاریخ کو برباری ممکن ہے اور اب نران میں بھی ممکن مجھے نظر آ رہے ہیں حالات اور کس وجہ سے باقی وہ نہ ہو میرے رب کی مرضی ہے لیکن ہم پروف کے ساتھ بات کریں تو چلتے ہیں پہلے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک براہ مربانی چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر قسم کی جو ویڈیو ہے جو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو ہوتی ہیں اس کا میسیج محصول ہوتا رہا ہے تو ذرا گوگل پائی سے پوچھ لیتے ہیں پہلے جن کب برباری ہو رہی ہے ذرا میں بتائیں نہ تو جی جناب آج اس وقت نران میں چار ڈگری ہے اور جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس میں چار ڈگری بتایا جا رہا ہے لیکن ملال بتا رہا ہے کہ بہت سادہ ٹھنڈ ہے اور چار سے بھی ہو سکتا ہے کم ہو لیکن آنے والے دنوں میں کل آپ دیکھیں موسم ابرالود ہو رہا ہے بدھ ہے اور بدھ کو زیادہ چانسز ہے کہ شام کو بہت زیادہ ابرالود ہو سکتا ہے کہ اس دوران بارش بھی ہو جائے لیکن آگے آ رہا ہے جی جمعرات اب جمعرات ہے جی نو نومبر چھٹی ہے آج سکولوں میں چھٹی ہوگی ہے ذہن میں رکھیں اور آگے جمعہ تو جمعہ تو جمعہ اچھی برباری یک کا چانس ہے نران بٹا کنڈی بڑھوائی آگے بابوسٹ آپ پہ تو کنفرم ہونی ہونی ہے اب کتنی ہونی ہے یہ مجھے نہیں پتا اور مزے کی بات یہ ہے کہ آگے موسم سارا صاف ہے تو مطلب کہ آگے پندرہ نومبر تک بھی چانس ہے نران کے کھولے رہنے کا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ برباری دیکھنا چاہتے ہیں ان کو پھسنے شسنے کا بھی کوئی امکان کوئی نہیں ہے آپ آسانی جا کے برباری وہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ کو مل جائے اب یہ جہاں کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو جب گوگل کی اپ ڈیٹ پتہی ہے تو وہاں پر جمعہ جمعہ کو مائنس کا ٹمپریچر نظر آ رہا ہے اور جب مائنس ہو جائے تو پھر برباری کے چانسز باٹ جاتے ہیں اس وقت تو آپ ناظر دیکھ رہے ہیں یہ بٹا کنڈی کی ہیں ہر جگہ پہ روڈ صاف ہے پہڑوں پہ برف ہے نیچے برف کوئی نہیں ہے لیکن یہ برف نیچے آ سکتی ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ ٹمپریچر کم ہے اور جب ٹمپریچر کم ہو تو پھر برباری نیچے آ جاتی ہے باقی میرا رب قادر کریم ہے دعا بھی ساست کریں کہ برباری جنسیہ ہو اور لازمی ہو تاکہ اس کی ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے اب سیزن تو ختم ہوئی چکا ہے یہ تو بدرنگی کی ساتھ جسے کہتے ہیں لوگ ابھی جا رہے ہیں لیکن برباری انتائی ضروری ہے جیل جانے والا راستہ ہے اس کی مکمل ڈیٹیل ویڈیو ہمیں بلال بھائی نے بنا کے بیجی ہے وہ پوری ویڈیو دکھاؤں گا اسی طرح بھوستہ ٹاپ کے کلپنگ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کیا صورتی آل رہی بھوستہ ٹاپ اوپن ہے دس سے لے کے شام چار بجے تاک اوپن ہے کچھ دوست جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ابھی جو بھی جانا چاہتے ہیں وہ اتیاتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے نران کی جانب سفر کریں اور اتیاتی تدابیر یہی ہے کہ جی اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھیں نران سے آگے کوئی ہوتل نہیں کھلا ہوا ہے اور نران میں بھی اب بہت کام ہوتل کھلے رہے گئے ہیں سٹارٹنگ میں ہی ساتھ آٹھ ہوتل کھلے رہے گئے ہیں ان میں سے بھی کوئی چار پانچ یعنی اگلی برباری کے بعد ہو سکتا ہے بند ہو جاؤں اور پھر تین چار ہی ہوتل کھلے رہا جائیں گے لیکن کون کون سے ہوتل ہوں گے وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور شیر کریں گے کہ کون سے ہوتل باقی رہ جائیں گے اور اگر ان دنوں میں اگر کوئی نران جانا چاہتا ہے تو ہمارے پاس بلال بھائی کی گاڑی موجود ہے میرے پاس انڈا سٹی موجود ہے اسی طرح ہمارے پاس بی ار وی ہے چینگون کاروان زشان بھائی کی موجود ہے اور ایک بریکنگ نیوز کہ اگر کوئی فیملی جانا چاہتی ہے تو ہمارے پاس اب ایک لیڈیز کی بھی انڈیکشن ہوگی ہے کہ وہ اپٹ آباد میں ہوتی ہیں اور ان کے پاس بھی یہی چھوٹی گاڑی ہے اور وہ بھی فیملیز کو لے کے یعنی کہ صرف لیڈیز اور فیملیز کو لے کے ٹور پہ لے جائیں گی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر صرف لڑکیاں لڑکیاں جانا چاہتی ہیں تو ان کو لڑکی ڈرائیور میسر ہوگی تو بالکر یہ ساری اپ ڈیٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی ہم بتاتے رہیں گے میرا نمبر سکین پر موجود ہے اگر کسی کو گاڑی چاہیے کوئی جانا چاہتا ہے آٹل بوکنگ کرانا چاہتا ہے تو ضرور مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہموں کو زبردہ سٹوور کرانے کی صلاحیت اب رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ مجھے آپ اجازت دیں پاکستان زندہ آباد پاکستان پیندہ آباد جیتے رہے خوش رہے ہیں بعد ریبنی دعویر میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ